جہاں سے وہ ندی نکلتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عام طور پر ندیاں کسی نہ کسی پہاڑ سے ہی نکلتی ہیں تو جہاں سے یہ ندی ایمازون نکلتی ہے وہ پہاڑ کا ایک موہ ہے اور نکلتی کیسے ہے آپ جانتے ہیں پانی کی ایک بوند گرتی ہے صرف ایک بوند اور اس کے بعد جب دوسری بوند گرتی ہے تو پہلی بوند اور دوسری بوند کے درمیان آٹھ سیکنڈز کا ڈیفرنس ہوتا ہے اتنا سلو ہے یہ پروسس یعنی ایک بوند اور دوسری بوند میں آٹھ سیکنڈز کا ڈیفرنس ایک بوند گرتی ہے پھر آٹھ سیکنڈز کے بعد دوسری گرتی ہے پھر آٹھ سیکنڈز کے بعد تیسری گرتی ہے پھر آٹھ سیکنڈز کے بعد چوتھے گرتی ہے بوند بوند گر کے وہ دنیا کی سب سے بڑی ندی کیسے بن گئے آپ جانتے ہیں کیونکہ وہ کنسسٹنٹ گر رہی ہیں ہزاروں سال سے وہ کنسسٹنٹ گر رہے ہیں کنسسٹنسی ایسی نمبر ون کالٹی آف ایوری سکسیسفل پرسن ہر کسی کے پاس زندگی میں خواہشیں ہوتی ہیں ان کی آنکھوں میں سپنے ہوتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو نام ہو عزت ہو بڑا سا گھر ہو گاڑی ہو لیکن کیا ہر کوئی محنت کرتا ہے ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ان سپنوں کو جسے وہ دیکھتا تو رہتا ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو انہیں پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ سوچنا اور بولنا تو آسان ہے لیکن انہیں کرنا بہت مشکل ہے کیوں مشکل ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ اپنے سپنوں کو پورا نہیں کر پاتے وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سپنے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں ان کی ساری زندگی سپنے دیکھنے میں ہی گزر جاتی ہے وہ ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا سپنہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا وہ خواہش تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ بھلا میری قسمت نے کہا میں تو غریب ہی پیدا ہوا اور غریب ہی رہوں گا غریب ہی مر جاؤں گا عزت شہرت پیسہ نام میں اس کا سپنا تو دیکھ سکتا ہوں لیکن حاصل نہیں کر سکتا تو پھر ایسے لوگوں کا سپنا زندگی میں کبھی پورا نہیں ہوتا اور دوسری ٹائپ کی لوگ وہ ہوتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ پلاننگ نہیں کرتے انہیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے جلدی ہوتے ہیں تو ناکام تو آپ شروعات میں ہی ہو گئے جب آپ نے پلان ہی نہیں کیا اور شروع کر دیا وہ ایک بڑی فیمس کوٹ ہے نا کہ ایف یو فیل ٹو پلان یو ویل پلان ٹو فیل اکلمان لوگ جو ہوتے ہیں نا جو کامیاب ہوتے ہیں وہ ایٹی ٹونٹی کے رول پر عمل کرتے ہیں وہ اپنے ٹائم کا ایٹی پرسنٹ پلاننگ کرنے پر لگاتے ہیں اور ایک مار اگر آپ نے پلان کر دیا تو اس کے بعد آتی ہے عمل کرنے کی بارے کام کرنے سے پہلے سوچنا پھر اس کو پلان کرنا اور پھر اس پر لگاتار عمل کرتے رہنا ہمیں کامیاب بناتا ہے کامیابی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کنسسٹینسی مستقل مزاجی لگاتار بنا دھکے بنا رکے کوشش کرتے رہنا زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ میٹر نہیں کرتا لیکن زندگی میں آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ لگاتار کرنا ہے اور اگر آپ نے یہ خوبی اپنے اندر ڈیویلپ کر لے لگاتار کام کرنے کی مستقل مزاجی کی تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکے گا آپ کی کامیابی کے آگے کوئی بند نہیں بانچ سکے گا کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ اگر لگاتار کریں گے تو وہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تدیلی لے کر آئیں گے وہ آپ نے سنئی ہوگا کہ پانی کی ایک چھوٹی سی بھونڈ میں اگر پتھر پر لگاتار گرے تو اس میں بھی سراخ کر دیتی ہے دوستو یہ ہے طاقت مستقل مزاجی کی اور وہ تو پانی کی بھونڈ ہے آپ تو پھر بھی انسان ہو جو اس دنیا میں وہ کچھ کر دیا جسے کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تو آپ اگر مستقل مزاجی کی عادت اپنا لو تو آپ ایسے کام کر جاؤ گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے موٹیویشن جو ہے نا یہ آپ کو کوئی کام شروع کروا سکتا ہے موٹیویشن آپ کو انرجی دے گا انسٹنٹ انرجی آپ اٹھیں گے اور کام میں لگ جائیں گے کوئی اچھی سپیچ سن لیں کوئی موٹیویشنل سپیچ تو دل کیا کہ یہ آپ پھاڑ کے رکھ دیں لیکن آپ اس کام کو پورا کر پائیں گے یا نہیں اس کام میں کامیاب ہوں گے یا نہیں یہ موٹیویشن کے بس کی بات نہیں ہے کامیابی آپ کو کنسسٹنسی سے ہی ملے گی لگاتار کرنے سے ہی ملے گی ایک دن میں آٹھ گھنٹے ورکاوٹ کرنے سے آپ کا وزن کم نہیں ہوگا لیکن آٹھ دن لگاتار ایک گھنٹہ ورکاوٹ کرنے سے آپ کا وزن ضرور کم ہوگا ہمیشہ یاد رکھنا کہ پہلی ہی بار میں کبھی ریزلٹ نہیں ملتا اگر اپنے کام کو کنسسٹنسی سے کریں گے لگاتار کرتے رہیں گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی لیکن کامیابی کو حاصل کرنا جتنا مشکل ہوتا ہے اس کو منٹین کرنا ہے اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے آپ کو پرسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے مطلب راستے میں مشکلات بھی آئیں گی چیلنجز بھی آئیں گے بعض افعام کسی کام کو لگاتار کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی چیلنج آ جاتا ہے مشکل آ جاتی ہے اور ہمارا راستہ روک دیتی ہے اور ہم رک جاتے ہیں تو رکنا نہیں ہے بینہ رکے بینہ تھکے ہر چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار عمل کرتے رہنا ہے تو سب سے پہلی بات تھی کہ گول سیٹ کریں دوسری بات اس کو پلین کریں تیسری بات اس پر لگاتار عمل کریں کنسسٹنٹ رہیں اور چوتھی بات پرسسٹنٹ بھی رہیں چیلنجز آئیں گے ان کو بھی فیس کریں ان کا سامنا کر کے ان کا سامنا کر کے پہلی بات سامنا کریں